اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ الذي حظیم وزید ونکم ایسیر ویخلہ للی برحمت اللہ وآلہ اللہ وآلہ كثیت و評 کے عزیل مмер Teach ویحدث وزید ویجزاہ المستقبرین ویُحلق ملوکاں ویستخلفوا اخرین وَسَلَاةُ وَسَلَامُ وَلَا رَسُولِ سَقَلَيْن مَحْبُوبِ رَبِّ الْمُشْرِغَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْن جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّد لَا حُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلِهِ التَّيِّبِينَ تَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ لَا سِيَمَا بَقِيَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْزِينَ رُوحِي بَارْوَاحُنَا لِتُرَابِ مَقْدَمَ الْفِدَاءِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ الْعَادَاءِ مَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب اشرا لشدری ویسر لیمری وحلو لقدتا من لسانی افقا قولی اما بعد فقط قال اللہ و تعالیٰ فی کتاب الحقیم والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَ اللَّهُ فِي لَلَةِ الْقَدْرِ وَمَا دْرَاقَ مَا لَلَةُ الْقَدْرِ لَلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِشَارِ تَنَزُّلُ الْمَلَائِقَةُ وَالْرُوْحُ فِيهَا بِعِذٍنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلْ عَمْرِ سَلَامٌ هِيَا حَتَّى مَتْلَعِ الْفَجْرِ سلام بَرْمَعِمْ سلام بَرْمَعِمْ اَنزَ اللَّهُ فِيهَا حَتَّى مَا لَلَةُ الْقَدْرِ عزیزان محترم مائے رمضان جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے اور برحال ہماری اور آپ کی آج سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے کل انشاءاللہ آخری لیکچر ہے انشاءاللہ خدا آپ کی آنے کو قبول کرے اور جو ہم نے کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم بہرحال میں چند دن سے جو آپ کی خدمت میں روحانیت اور مانویت کے جو گفتگو رہی میں اس کو بہرحال آج کے دن اور اگر آج بات پوری ہو گئی نہیں تو کل پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنے کا سپرچولیٹی کو ایک فارمولا حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور کس طرح جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ سپرچول سپارک اس کے اندر پیدا ہو جانتا ہر کوئی ہے پتہ سب کو ہے لیکن اٹریکشن اور اس اٹریکشن کی وجہ سے اس کی موومنٹ جو ہے وہ سپرچولیٹی کی طرف بڑھ نہیں پاتی ہے تو ہر چیز کا دیکھیں رول اور ریگولیشن ہے ہر چیز جو ہے آپ کوئی بھی دنیا کا علم سیکھنے جائیں تو اس کا ایک طریقہ ہے آپ کوئی بھی سبجیکٹ لرن کرنا چاہیں تو آپ کو کئی انیورسٹی میں اٹریکشن لینا پڑتا ہے کئی انسٹیوشن میں جانا پڑتا ہے کریش کورس کرنا پڑتا ہے یا کسی کے پاس جا کر سیکھنا پڑتا ہے تو جو پہلی چیز امپورٹنٹ ہے سپرچولیٹی کی وہ مینٹور ہے یعنی وہ ایک ٹیچر ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے بغیر ٹیچر کے کوئی بھی سبجیکٹ نہیں سیکھا جا سکتا آپ کوئی بھی چیز سیکھنا چاہیں حتیٰ کوئی ٹیکنیکل کام سیکھنا چاہیں جو ٹیکنیکل جوبز ہوتی ہیں اس میں بھی آدمی کسی نہ کسی کے انڈر جاتا ہے کوئی نہ کوئی چیز سیکھتا ہے اگر انجینئر ہے تو اپنے ٹیچر یونیورسٹی سیکھتا ہے اور یہ نوروال میکینک ہے تو وہ کسی جگہ پر جوب کرتا ہے تو ساتھ ساتھ سیکھتا ہے جانا بڑکا ہے ہم اپنی ظاہری زندگی میں تو بہت زیادہ اس معاملے میں غور فکر کرتے ہیں یعنی اگر آپ نے ڈاکٹر کے بعد جانا ہو تو آپ پوچھتے ہیں ڈاکٹر اچھا کون سا ہے آپ ایسے اٹھ کے نہیں جاتے ہیں کیونکہ آپ پوچھتے ہیں کون سا ڈاکٹر صحیح ہے اگر آپ کو کوئی کپڑے خریدنے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہاں سے کپڑے لوں اچھے کپڑے کہاں سے ملیں گے اسی طرح ہر چیز میں آپ کسی نہ کسی کو رجوع کرتے ہیں کسی نہ کسی سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ گائیڈ کریں تاکہ آپ اس چیز کو کم ٹائم میں اچھی چیز اور انٹیلیزنٹ طریقے سے اس کو حاصل کر سکیں یہ نیچرل ہے ہر آدم یہی چاہتا ہے لیکن ہم اپنی مادی اپنا بدن اور اپنے بدن کے آرام کیلئے جو بھی چیزیں ہیں حلال ہیں ہم اس کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں اتنی جستجو کرتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے روح کے لئے اپنے سول کے لئے بھی جستجو کی کہ اس کو جو کمال پہ پہنچنا ہے اس کو جو پرفیکشن پہ پہنچنا ہے اس کو ججمنٹ ڈے میں کوششن آنسر اس ہی کے ساتھ ہوں گے اس کے لئے میں نے کبھی سوچا کہ اس کو میں کمال پہ کیسے لے کے جاؤں اس کو میں اس لیول پہ کیسے لے کے جاؤں یا میرے ذہن میں شاید میں نے کبھی اپنی روح کے بارے میں سوچا ہی نہیں کیونکہ میں صرف بدن کے بارے میں سوچتا ہوں صحت اچھی رہے سٹرونگ رہے یہ نہ کھاؤ کیونکہ تبہ خراب ہو جائے گی یہ ساری چیزیں ہیں لباس کون سا پہننا ہے کرسی کیسی ہو ٹیبل کیسی ہو یہ ساری چیزیں کیسی ہو کیونکہ سب کا تعلق باڈی سے ہے لیکن سول کے جو باڈی کے اوپر سوار ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ کمبینیشن ہے سول اور باڈی کا تو باڈی پر تو میں اتنی انویشمنٹ کر رہا ہوں سول پہ میری انویشمنٹ کتنی ہے اور جبکہ ساری چیزیں تو سول سے ریلیٹڈ ہیں یعنی وہ جو میری کیفیت ہے وہ جو میری عبادت ہے وہ جو میرا گریہ ہے اور وہ جو فلائے کرے گی جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے روپ ارواز کر جاتی ہے تو یہ کہاں جائے گی اس نے کہاں رہنا ہے اس کے رہنے کا میں نے اس کا جو نیکس دیسٹینیشن ہے اس دیسٹینیشن کے لیے میں نے کوئی پلوٹ خریدہ ہے کوئی بلیڈنگ یا فلیٹ خریدہ ہے یہاں کے لیے تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہاں گھر ہو وہاں گھر ہو پہاڑوں پہ گھر ہو اچھا گھر ہو ہوتل اچھا ہو کمرہ اچھا ہو میں کہیں جاؤں تھوڑے دیر کے لیے چند دن کے لیے میں نے رہنا ہوتا ہے میں کہتا ہوں میرا روم اچھا ہو ہر آدمی چاہتا ہے لیکن جہاں یہ رہے گی اس کی جگہ اس کی کھڑکیاں کہاں کھلیں اس میں ہوایں کون سے آئیں گی کیا میں سوچتا ہوں یا میں اصل میں متوجہ ہی نہیں ہوں کہ میری سول بھی ہے اور اس کو جواب دینا ہے اب یہ سول کے لیے ہے یہی سپریچولیٹی کے لیے گھبرا گئے کچھ لوگ سلوات بھی دے محمد والے محمد اللہ اللہ صلی اللہ 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 دیکھیں میں تو اب آپ کو روح کی باتیں کروں گا میں اب آپ سے اور کونسی باتیں کروں گا مجھے بتا ہے میں آپ کو تو نہیں بتاؤں گا فروٹ کونسا کتی روپے کلو ملتا ہے میں تو یہی بتاؤں گا آپ کو اجزانہ و اترم یہ سول کے لیے ہم پریشان نہیں ہیں بلکہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں میں خدا نفاصلہ سب کی بات نہیں کر رہا ایک جینرل بات کر رہا ہوں کہ لوگ موسٹلی دی نیبر تھنگ کباؤت کہ کہ وہ جو قیامت آنے سے پہلے ابھی تک جو لوگ چلے گئے ہیں وہ کہاں ہیں ان کی سول کہاں ہے وہ کہاں سسٹین کر رہے ہیں وہ کیسے رہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایسے ایسے علماء گزرے اجزانہ مہترم جو بارحال دیکھتے تھے ساری چیزیں رجعہ علی خیات کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اللہمہ صلی علی محمد اللہ علیہ حمد اور رجعہ علی خیات ایک شخص کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ گیا قبرستان گریویارڈ فاتحہ پڑھنے کچھ لوگوں کچھ لوگ تھے میرے ساتھ تو وہ کہتا ہے میری مدر کی بھی قبر اسی قبرستان میں تھی لیکن کیونکہ کچھ لوگ ساتھ تھے تو میں نے کہا عجیب سا لگے گا کہ میں اکیلا جاؤں فاتحہ پڑھ کر رہا ہوں تو میں ویسے ہی بھار قبرستان سے نکل رہا تھا جیسے ہی قبرستان کے گریویارڈ کے گیٹ پہ پہنچا تو رجعب علی خیات نے مجھے کہا تمہاری ماں عالم برزخ میں خدا سے گلا کر رہی ہے شکایت کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بغیر میری قبر کے فاتح پڑے بغیر جا رہا ہے یعنی ایسی شکسیتیں ہیں تھیم ہیں جو اس عالم کو بھی دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں سول سول اتنا انہینس ہو گیا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ لیولز کو جو ہے وہ وہ دیکھتا ہے وہ دیکھ رہا ہے تو ہم نے اپنی سول کی ٹریٹمنٹ پہ کام کرنا ہے جزانے میں باڈی ویڈ بہت کر لیا ہمیں فٹ ہے ماشاءاللہ جوگنگ ہو رہی ہے ایکسائز ہو رہی ہے ٹریڈ میل لے کے گھر میں رکھی بھی ہے کئی نہ کئی آدمی کوئی مصروف رہ اچھی بات ہے باڈی فٹ ہونے چاہیئے باڈی فٹ ہوگی تو سول بھی فٹ رہے گا یاد رکھئے گا سول کا باڈی سے بہت کنیکشن ہے سول کا اچھا ہونا باڈی کا اچھا ہونا سول پہ بھی افیک کرتا ہے یعنی انسان کی روح پہ بھی افیک کرتا ہے اور ویسے بھی امام کو صحت مند لوگ چاہیئے فٹ لوگ چاہیئے ظاہر ہے امام بلائیں گے تو کہیں بھاگنا تو بڑے گا اب یہ ہے کہ امام سے دور بھاگیں گے اللہ نہ کریں امام کی طرف بھاگیں تو زیادہ بہتر ہے تو ہم اپنے سول کی فٹنس کا کیا کر رہے ہیں بیٹے کہ نئی شاپ کھول سکتے ہیں ہم لوگ سول فٹنس باڈی فٹنس تو باڈ کو لے رہے ہیں سول فٹنس سول فٹنس بہت ضروری ہے اجزان محترم یہی تو رمضان ہے سول فٹنس کی لئے ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فری پیکج دیتا ہے 30 دیز سول فٹنس آن اب مرضی ہے ہم سول فٹنس چیکر میں دوبارہ باڈی فٹنس کر رہے ہوتے ہیں افتار میں چہری میں یہ باڈی کہیں کم نہ رہ جائے جبکہ یہ تھا سول فٹنس کا مہینہ اجزان محترم وہ بھی سول کے لئے اتنے دن میں نے آپ کو ذہمت دی اور کچھ لوگوں نے بولا مولانا پرواز کرا دیں منوہ کو ابھی میں آپ کو ایک دو دن میں پرواز کرواتا ہوں اب آپ کتنی پرواز کروائیں گے یہ آپ کے اپنے اوپر depend کرتا ہے اجزان محترم سول کو بھی mentor چاہیے سول کو بھی teacher چاہیے باڈی فٹنس کو آپ کو trainer چاہیے آپ trainer کے بغیر نہیں کر سکتے کوئی کوئی بھی game sports anything unique trainer تو بھر سول آپ کے پاس trainer but we ever think about the trainer for a soul ہم نے سوچا ہی کہ سول کا بھی trainer ہوتا ہے آیت اللہ خاضی طبعہ طبعہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی آدھی زندگی half life یہ teacher ڈھوننے میں بھی گزر جائے تو بھی کہتے ہیں اس نے نقصان نہیں کیا یعنی اتنا important ہے یہ ایک استاد teacher جیسے کہتے ہیں یہ بہت important ہے خب اب بہت سے لوگ سوال کریں کہ پروگرم کے بعد مولانا ابھی استاد بتا ہم کیا کریں ابھی ہم کہاں سے لائیں استاد آپ کے پاس تو ہوگا ابھی ہم کہاں سے لے کر آئے استاد اجزان موت اس لیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کو آیت اللہ قاضی طبعہ طبعہ اپنے سوڈنٹس کو کہتے کرے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ حدیث پر اگر کوئی عمل کرے تو بغیر استاد کے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا یعنی یہ حدیث ہے اس لیے انسان سٹپ بائی سٹپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا برحال لیکن استاد کی وہ کہتے اپنی ضرورت ہے حدیث حدیث بہت لمبی ہے لیکن میں برحال اس کا تشریح جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا حدیث کا نام ہے حدیث میں پہلے پڑھ چکا ہوں بہت سی جگہوں پر اس حدیث کو اور شاید کامل نہیں ہو پاتی ہے کئی نہ رہ جاتی پوری نہیں ہو پاتی کچھ ہے انوان بسری فیمس حدیث ہے بہت زیادہ اور سپرچولیٹی میں اس حدیث کو بہت امپورٹنس ہے انوان بسری جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہے انوان بسری شخص کا نام ہے مدینہ میں رہتا ہے نائنٹی فور ایرز اولڈ ہے یعنی بوڑا ہے تو اس سے ہمیں کیا کوئی بھی ایرز انسان سیکھ سکتا ہے نائنٹی فور ایرز اولڈ ہے اور مدینہ میں رہتا ہے ملک ابن انس جو ایک دوسرے فکے کا امام اس کے پاس جاتا تھا اس کے پاس اسے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں رسول خدا کا نواسہ رہتا ہے وہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ صلات و اللہ صلی اللہ حمد 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 حدیث جو کافی کتابوں کے اندر کوٹ کی گئی بہار الانوار میں ظاہر ہے سب سے زیادہ ہے اور ہمارے استاد آیت اللہ تحریری حفاظ اللہ نے اس کی تشریح کی ہے اس کی تفسیر کی ہے تشریح 300 400 پیجز پہ ہے انگلیش میں ہو گئی ہے ہو رہی ہے تقریباً انگلیش میں ہو گئی ہے میں نہیں نہیں تو ہم بہت جلدی اس کا اردو ورزن انشاءاللہ اگر اللہ نے ہماری مدد کی انشاءاللہ تو ہم بہت جلدی اس کا اردو ورزن نکال لے گے اور انگلیش بھی کیونکہ یہ علم کی پیاسا تھا علم سیکھنا چاہتا تو یہ ان کے گھر جاتا ہے اور نوک کرتا ہے خادم آتا ہے خادم کہتا ہے کیسے آنا تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ امام سے ملنا چاہتا ہوں تو کہتا ہے ٹھیک ہے پھر امام اسے بلا لیتے ہیں امام اسے بات کرتے ہیں امام علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو امام کہتے ہیں کہ ہم ویسے بھی گورنمنٹ ہمیں کنٹرول کر دیکھتی ہے ہم ہر چیز ہماری چیک ہو رہی ہے اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں ذکر میں بہت مصروف رہتا ہوں یہ سنتے ہیں تو امام اس کو معذرت کر لیتے ابھی چلا تو ہوتا کیا ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے دل ٹوٹنا is the first step towards spirituality یعنی جو انسان اس کو اس terminology جو اس کے لئے use کرتے ہیں وہ یقظہ یقظہ کہتے ہیں بیداری کو یعنی انسان اگدم غفلت میں ہو یوں سا آپ گاڑی سلا رہے ہیں ہائیوے پہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور اگدم کوئی ساؤنڈ یا آپ کی گاڑی سکریچ کھائے تو اگدم آپ بیدار ہوتے ہیں یعنی یہ بیداری ہے یعنی یہ غفلت سے بیداری ہے اور یہ بچا لیتی آپ یہ جو یقظہ ہے یہ جو جھٹکہ ہے یہ ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے ہر کسی ہم لوگ خود غور نہیں کرتے آتا سب کی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے دل ٹوٹا ہے انسان کا کسی طریقے سے کوئی حادثہ کوئی لوسٹ کوئی بیماری کچھ بھی زندگی میں ہو سکتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے لائف میں اور نہیں آیا تو خدا سے مانگ نا سا کیوں کیونکہ جب تک ہم بیدار نہیں ہم توجہ نہیں کر سکتے خدا کی طرف اس کو بھی یہ ہوتا ہے اس کو اگدم رکھتا ہے اب اس کا دل ٹوٹتا ہے اب یہ گھر جاتا ہے تو یہ پورے ہفتے سوائے نماز کے مسجد جانے کے علاوہ گھر سے نہیں نکلتا اور جہاں پہلے جاتا تھا وہاں بھی نہیں تو رسول خدا کے روزے پر جاتا ہے رسول خدا کے روزے پر جاتا ہے دور کا نماز کرتا ہے زیارت کرتا ہے توصل کرتا ہے رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ اپنے نواس ہے کہ دل کو میرے پر نرم کیجئے اللہ یہ دوسرا سٹیک ہے توصل آپ دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں اگر آپ اصل علم کے مہمبے سے علم کے سور سے توصل کریں گے تو پھر آپ کے لئے سارے علم کے دروازے کھل جائیں گے اب چاہے آپ کچھ بھی پڑھتے مو میچ فیزیکس کمیسٹری اینی سارا دیکھیں دنیاوی علم دنیاوی نہیں ہی ہے ہم نے اس کو دنیاوی بنا لیا دنیاوی نہیں ہے اصل یہ دینی علم ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں چیزیں کر سکتے ہیں اچھے گھر بنا سکتے ہیں اچھا بیلڈنگ بنا اگر انجینئر ڈاکٹر نہیں ہوتے تو آپ کیسے بناتے ساری چیزیں تو ہم نے اس کو خام خوا دنیا کا علم بنا دیا دنیا نہیں ہے ہر وہ چیز جو خدا کی طرف لے جائے وہ سب دین ہے چاہے وہ کسی بھی کسی بڑے بڑے سائنٹسٹ کتنے بڑے بڑے جو چیزیں کرنے والے ریسرچ کرنے والے ان چیزوں سے خدا تک پہنچے ہیں وہ جو دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے سمال پارٹیکلز بھی سسٹیمیٹک موف کر رہے ہیں اور اپنے ڈائیومیٹر سے باہر نہیں نکلتے تو کون ہے جس نے انہیں بنا کے رکھا ہوا ہے تو پہلے دوسری چیز توسل کہ ہم توسل کریں اہل بہت کی بارگاہ میں اور سارا علم انہی کے طرح سے نکلتا ہے ہمارے ایک دوست ہے ہمیں کہتے تھے کہ کتابیں تو آپ جتنی پڑھیں کہ حضر میں پڑھیں لیکن سیونٹی فائف پرسنٹ توسل کرنا پڑے اگر کہیں پہنچنا ہے تو اور حقیقت یہی ہے یعنی آپ جب ان ہستیوں سے توسل کرتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں ملتی ہیں یہ بڑے علماء بڑے سکولرز یہ ایسے نہیں میں نے خود آیت اللہ مزوہ یزدی کو خود دیکھا کہ کس طرح حضرت معصومہ کے حرم میں ذریع کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کوئی بچہ اپنی ماں کے نجف کے حوضے کی اور کم کے حوضے کی کہ اہل بیت ہیں وہاں پر اب اہل بیت کے حوضوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ اکسفورڈ سٹریٹ کے حوضوں کی طرف جائیں گے رجی مہترم پھر کیا ہوگا آپ سوچیں آپ اصل کو منبی سے دور کریں گے تو پھر آپ کیا لیں گے وہاں سے وہاں جو رہتا ہے یہ نہیں کہ وہاں سب رہتے ہوں تو سب بہت اچھے ہوں گی نا حسن وہاں پہ انسان بھی فرستوں سے افضل ہیں موجود ہیں لیکن شیطان بھی اپنے آج پر ہے کیونکہ راستہ کیونکہ ایک آدمی صحیح ہو جائے گا ایک عالم اچھا بن جائے گا تو کتنے لوگوں کو اچھا کر دے گا دنیا میں ایک خمینی پیدا ہو جائے گا تو پوری دنیا کو کیا کرے گا پوری دنیا کو منقلب کر دے گا لیکن وہیں پر دوسری چیزیں بھی ہیں تو یہ نہیں لیکن وہاں حرم ہے حرم کیا کرتا ہے اپنے سائے میں لے لیتا ہے حرم کوئی کمال نہیں ہے یہ حرم کا کمال ہے کیوں کیوں جب ہم بھی جاتے ہیں تو ذریع پکڑ کے ہی دعا کرتے ہیں کہ بی بی جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ یہی کہیں گے کم سے آیا ہے تو یہ آپ کی اپنی عزت ہے ہمارا تو کچھ بھی نہیں یہی کمال تھا شیخ عباس شیخ کمی مقام پر تھے کہ ایک دفعہ بارش نہیں ہوئی تو لوگوں نے نمازیں پڑھی حرم میں دعائیں کی تو عالم دین جو تھے ان کے خواب میں بھرزہ کمی آئے کہا دیکھو یہ جو کم کے معاملات ہیں یہ تم ہم سے کہہ دیا کرو آکے بی بی دو عالم کی شفاعت کے لئے ہے یہ مقام ہے یہ معرفت ہے ان کی عزانہ مہترم حرم بہت ضروری ہے توصل زندگی میں بہت ضروری ہے اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا یہ مشکل ہے یہ پریشانی ہے ہر انسان کی زندگی میں مشکل ہے عزانہ مہترم کون شخص ہے جو بغیر مشکل کے زندہ رہا ہے اور مشکل ختم ہو ہی نہیں سکتی دنیا سے کیوں کیونکہ دنیا کی خصوصیت میں مشکل ہے اگر مشکل کو دنیا سے ہٹا دیں تو جنت بن جائے جیسے آپ پانی سے گیلہ پن جدا کر سکتے نہیں کر سکتے دنیا سے مشکل کو نہیں ہٹا سکتے دنیا ہے ہی جگہ مشکلات کی جگہ مومن کے لئے ویسی مشکل ہے لیکن مشکل میں گبرانا نہیں چاہیے خب انسان بولے میں غم زدہ ہوں غم خدا کی بارگاہ میں جائے غم صرف انسان کو یہی ہونا چاہیے کہ پروردگار میں تجھ سے دور ہوں یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی ایک دن تو واحد ہے جو رہ جائے گا تو مجھے غم یہی کہ میں تجھ سے دور ہوں پروردگار واقعی کوئی غم نہیں تو ہم اپنی زندگی میں یہ جو مشکل آتی ہے جانے کو اترہ بیسٹ آپشن توصل کریں فوراں توصل کیا کریں اور جس سے بھی توصل کریں جس کو پریشان ہوں خدا کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ لیے سب سے زیادہ ہمیں اس کے قریب ہونا چاہیے تو امام زمانہ سے توصل کر کرے ہم لوگ اور امام تک توصل کرنا ہے تو حضرت سیدہ سے توصل کیا گیا ہمارے پاس مشکلات کو ان توصل کیا تو تو توصل کیا توصل کیا پھر دوبارہ گیا دعوزہ کٹ کٹ آیا نوک کہتا ہے کہ خدا کی رحمت ہو تم پر امام نے تمہیں بلالیا ہے اب یہ جب اندر جاتا ہے امام اس سے پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا پھر یہ وہ امام پوچھتے ہیں تمہارا کنیت کنیت کیا ہے جو نام کے ساتھ عرب کی ہوتی ہے تو اس نے کہا عبداللہ تو امام کہتے ہیں خدا تمہیں اس پہ قائم رکھے یعنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ تو دل میں کہتا ہے کہ اگر آج مجھے یہاں سے کچھ اور نہ بھی ملا تو یہ دعا میرے لئے کافی ہے کہ اللہ مجھے بندہ منا کے رکھے پھر یہ بھرحر کہتا ہے امام حاصل نہیں کیا جاتا علم نور ہے خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے علم نور ہے اب جب یہ بھرحل سنتا ہے تو بھرحل یہ کہتا ہے کہ مخواہش مند ہے علم امام اس کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کچھ چیزیں کہ کچھ چیزیں ضروری ہیں اگر تم اس پر عمل کرو گے تو پھر تم اس نور کے مستحق ہو سکتے ہیں دیکھیں نور کل پہ ہر کل پہ نہیں ہوتر سکتا ہر دل پہ دیکھیں آپ جہاز آپ کے لینڈ کرتے رہتے ہیں یہ رہا پہ رینڈ کر سکتے ہیں پھوڑ پہ پہ نہیں پلین کو لینڈ کرنے کے لیے رنوے چاہیے اگر رنوے نہیں ہوگا لینڈ نہیں کرے یہ جو نور ہے اس کو بھی رنوے چاہیے اس کو جو ہارٹ ہے جس پر یہ لینڈ کرے تو اس ہارٹ کی شرائط ہیں یہ ہارٹ ایسے نہیں بنے گا یہ ہر دل جو ہے وہ نہیں ہے اس کامل کے نور آگئے اور امام کچھ شرائط بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرو تو پھر تم کرو گیا اس میں شرط کیا ہے شرط یہ کہ بندگی اور عبودیت یعنی خدا کے بندے رو خدا کے سلیو رو خدا کے اوبیڈینس رو یہ کرو اس کے لئے امام بتاتے ہیں بندگی کی شرائط کے لئے اگر یہ ہیں تو تم اپنے اندر بندگی کو اوبیڈینس کو اجاد کر سکتے ہو پہلی شرط کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو اللہ مالک ہے یعنی اب جو کچھ ہے تمہارا نہیں ہے یہ سب اللہ کا ہے تو جب اللہ کا ہو تو اللہ کے بندوں کو دیتے وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے آگر اور پھر اگر کوئی چیز کا مالک اللہ ہے تو مجھے بہت زیادہ کوئی چیز ملے تو خوش بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن اب ایسا بھی نہیں ہو کہ اللہ کا مال مجھے دے دو یہ بھی خیال رکھیں کہ خب یہ مالکیت اصل اونرشپ اللہ کی ہے میری اونرشپ بھی اللہ کے بات میں اللہ کا بندہ ہوں اب یہ آنکھیں کس کی ہیں اللہ کی یہ زبان کس کی ہے اللہ کی تو کس کے لئے استعمال ہوئے اللہ کے لئے نہ لوگوں کا دل توڑنے کی لئے نہ غیبت کی لئے نہ یہ آنکھیں جو ہیں وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی نہ ہو کیونکہ ہم اس کی اس مال میں خیانت کر رہے ہیں یہ اولاج کس کی ہے اللہ کی ہے تو پھر مجھے اللہ کے لئے سے تیار کرنا چاہیے میں پریشان رہتا ہوں میرا گاروبار کون سمال گا میرا گام کون کرے گا میرا یہ کون آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ اپنی تربیت کریں دعا دیں باقی اللہ جانے اور یہ بندہ جانے اززان مہترہ خب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ہر چیز کا مالک خدا ہو تو جب آپ کو بہت کچھ ملے گا تو آپ خوش بھی نہیں ہوں گے بہت زیادہ کیوں 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 کہ اللہ کی مرضی ہے کوئی بات نہیں آج میرے پاس تھا کسی اور کے پاس چلا جائے گا کل مجھے ضرور ہوگی میں پھر آ جائے گا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس چیز کو ڈیولپ کرے یہ پہلا سٹیپ ہے بندگی کا یہی تنا مشکل آگے کون جائے گا یہی فس جاتا ہے آدمی لیکن بہر آدمی امام فرما رہے ہیں یعنی چیزیں ہو سکتی ہیں اگر امام فرما رہے ہیں اس نوع سب ہم کر سکتے دوسری چیز اپنی زندگی میں لمبی لمبی تدبیر لمبی لمبی پلاننگ نہیں یہ ہو جائے وہ جائے یہاں سے یوں کڑ لیں گے کچھ بھی نہیں ہو کڑا رہتا ہے پھر کہتا اللہ یہ کیا کیا میرے ساتھ اللہ نے کیا کیا آپ نے خود ایسی پلاننگ کی تھی جو ہوئی نہیں سکتی تھی آپ یہ نہ کریں مدبر الامور پرویدگار ہے تیسری چیز جو اللہ نے حلال کیا ہے اس پہ عمل کرو جو حرام کیا اسے چھوڑ دو سمپل فارمولا یہ ہی نہیں ہوتا ہم سے جو حلال ہے واجبات ہیں ان کو ادا کرو واجب چیزوں کو اور جو چیزیں حرام ہیں اس کو زندگی سے دور کر دو امام کہتے جب تم یہ تین سٹیپ کر لو تو تم تقوی کے فرس سٹیج پہ ہو ابھی گبر آگئے گی نہیں اور بھی سٹیج ہے ہاں ایسے تھوڑی اتنے حرام سے تھوڑی چیزیں ملتی ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آیت اللہ عزمہ بیجت کہ انسان جو شخص آتے تھے ان کی اصلی شکل نظر آتی تھی تب ہی نظر آتی تھی جب خدا کی بندگی کرتے تھے اور وہ خود کہتے تھے کہ جب میرے پاس آؤ تو استغفار کر کیوں تاکہ تمہاری چیزیں نہ نظر آئیں لیکن بہرحال یہ اس مقام پہ زیان ہوتے انہوں نے بندگی کی آیت اللہ عزمہ بھیجت سے بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ بتائیں کوئی ہمیں وظیفہ دیں کوئی چیزیں بتائیں ہم کیا کریں کہ مانویت سپرچولیٹی روحانیت تو وہ سخت ہے آسان نہیں عزمہ مہترم یعنی یہ اب یہ تین سٹیپ جب اس نے سنے تو بہرحال امام اسے کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے اب اس کے بعد عزمہ مہترم یہاں تو بندگی کی سٹیجز تھی اب پھر امام نے نائن سٹیپ اور بتائے ہیں نائن چیزوں کی طرف اور توجہ کرے گھڑی کی سوی سات منٹ رہ گئے جو کہ نائن تو نہیں ہو پائیں گے ہم کل اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے اب شرط یہ کہ کل آپ دوپہر کو جلدی ہے ٹائم پر آئیے گا آرام آرام سے آئیں گے تو مس ہو جائے گا اور کل کی ریکارڈنگ بھی میں بولوں چار دن تک اپلوڈ نہ کرے تاکہ جو آئے ہیں ان کو فائدہ ہو جو نہیں آئے ہیں کی وسیعت کرتا ہوں اور اور ارادہ کرنے والے اور جو بھی اس کی طرف ہوں گے خدا مطال کے ساتھ وہ اس پر عمل کریں گے تو خدا خود ان کی مدد کرتا ہے تین چیزوں کا تعلق اس کا تین چیزوں کا میں صرف ابھی گلمس آپ کو دے دیتا ہوں باقی کنٹینیو کل کریں گے انشاءاللہ تین چیزوں کا تعلق نفس تزکیہ نفس تین چیزوں جو ہے وہ حلم اور بردباری کل میں انشاءاللہ اس کی فرنچ ٹرانسلیشن بھی نکال کے لے آوں گا آپ کے فگر رہے ہیں اور تین چیزوں کا تعلق علم سے ہے یعنی ٹوٹل نائن سٹیپ ہے تھری تھری کر کے اگر ہم نے ان کو تھوڑا تھوڑا پریکٹیسنگ کر لیا اجزان محترم دین وی ویل سٹارٹ دیکھ وک تورڈ سپیچولیٹی یہ فارمولا ہے یہ میں بہت ایزی ایکسس سے دے رہا ہوں ہمارے استاد نے اس حدیث کو کئی سال درس دیا ہے پھر اس کے بعد کتاب نے کیا ہے دیکھن ہے لیکن بہرحال ہم تو کئی سال نہیں آسکتے نہ کئی سال رہ سکتے ہیں آپ کے پاس لیکن بہرحال تاکہ ماہ رمجان کی برگتیں ہیں ہم یہ حاصل کریں اجزان محترم اہل بیت جانتے تھے انسان کو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ ہی چیزوں کی تعلیم دی ہے اور یہ اہل بیت ہی کا کمال ہے تب ہی تو امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں امام کہتے ہیں کہ تم ہمارے اخوال کو ہمارے کولوں کو لوگوں تک پہنچا دو لوگ خود اس پہ عمل کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو اپنی کمیونٹی کو اپنی آڈینس کو دیکھ اس کی ضرورت کیا ہے مصد دیں اور دیکھیں اصل حدف ہر دل میں خدا کی محبت پیدا کرنا ہے جب آپ کے دل میں اور میرے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر میں کہیں پہ بھی کھڑا ہوں بزار میں کھڑا ہوں بزنس میں ہوں کام پر ہوں گھر میں ہوں پھر میں خدا کی محبت کا خیال رکھوں گا اور میں اپنی گفتگو کو ہر شخص کے ساتھ طریقے سے بڑھوں گا پھر میں کہیں پہ بھی ہوں گا میں اپنا گھر سمجھوں گا ہر جگہ کو میں ہر چیز کو صاف سترا سمجھوں گا جیسے آپ باہر بہت سے جگہوں پر مثلا آپ اچھا ہی ہو وہاں آدمی ویسے بھی کوئی چیز گندگی نہیں پھیکتا کہ خراب نہ ہو کیونکہ یہ دیکھیں آب و ہوا کا بھی حساب کتاب تو دینا ہے ہم لوگوں نے آخرت میں اس کا بھی حساب ہو بہرحال یہ بھی حق و ناس ہے اگر ہم پولیوشن کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈسٹرونس ہے اس کی وجہ سے تو ایک تو یہ ظاہری پولیوشن ہے اور ایک دوسری پولیوشن ہے باطنی پولیوشن ہے کیا ہماری باتوں سے کیا میری پرسنیلٹی سے کہیں کمیونٹی میں کہیں لوگوں کو کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی ہے میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کرتا بعض وقت کسی جگہ بیٹھتا ہوں تو اپنے حساب سے تو میں بہت اچھا ہوں لیکن چار کو تکلیف دے رہا ہوں یہ پولیوشن ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایک مشہور لکڑھارے کا واقعہ جو جانوروں کو چلاتا تھا جانوروں کو لے کے بیابان میں کیٹل شیپ کو لے کے تو ایک دن اس نے کہیں قرآن کی تلاوت سنی اس کی اچھے خاصی عیس تھی جب اس نے قرآن کی تلاوت سنی تو اس کی دل میں یہ آیا پروردگار میں کب سکھوں گا قرآن اس کو قرآن نہیں آتا تھا کب میں ہی سکھوں گا بس یہ ایک خواہش کی خدا نے ایسا کھیچا کہ حوزے چلا گیا اور وہاں پر رہا اور خدا نے انعیت کی کہ اس ایج میں جانے کے باوجود کم ٹائم میں اتنا علمی اتنا اکیڈمیکل ٹریول کیا کہ خود ایک بہت بڑی شخصیت بن گئی بہت بڑی شخصیت بن گئی یہاں تک کہ اس مقام پہ چلے گئے کہ جب آپ نے جس جس مدرسے میں خود پڑھاتے تھے رات کو درس دیا تو کہا جو خادم تھا کہ صبح فجر میں ازان کے بعد آ جانا اور میں دنیا سے جا چکا ہوں گا خود گئے کمرے میں کعبہ کی طرف موں کر کے خود سو گئے وہ جب سووٹ ہے طالب ازان کے وقت کہ استاد کو دیکھا نہیں جا کر کیا دیکھا کہ استاد دنیا سے جا چکے خود یہ مقام مل جاتا ہے ازان اندر تڑپ ہونی چاہیے تڑپ میں اور آپ میری تو دیکھیں نا فائٹ ہو گیا سب زندگی گزرتی جا رہی ہے کلر کیوں نہیں کرتا لیکن زندگی بڑھا پہ کی طرف ہے یعنی ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہماری عمر بڑھ رہی ہے عمر گر رہی ہے ہم ہر شخص اپنی قبر کی طرف قدم بڑھا رہا ہے ہم ہر روز ہر لمحہ ہر سیکنڈ اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں تو اب ہم کب متوجہ ہوں گے خدا کی طرف کیا قبر میں جا کے متوجہ ہوں تو وہاں تو آپشن نہیں ہے تو یہی ماہ رمضان ہمیں اپورچنٹی دے رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا مہمان محزبان ہوں میں تمہارا ہوسٹ ہوں تم کیوں نہیں میری طرف توجہ کرتے بار بار کہہ رہا ہے شہر اللہ یہ میرا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے سب کچھ ہے بگر خدا نہیں ہے اجزان موترم کنٹی بھی بدلی ہے کہہ رہی ہے کہ بس کر دیں لوگ ٹینشن کے اندر آگئے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ بارودگار امام زوانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مردگاروں میں شمار فرما پرودگار جو بھی ہم نے کہا ہے سنائے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پرودگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے پرودگار حاضرین مجلس محفل کے جو بھی لوگ ہیں ان کی جو بھی شریف خواہشات ہیں جل سے جل دن کو علی عباس کی جدادی بیمار ہے اور بھی جتنے لوگ مریض ہیں کافی لوگوں کوئی دعا کے لیے کہا ہے کچھ بچی مریض ہے پرودگار اس ایام کی برکت کے صدقے میں جل سے جل انہیں شفاء کامل اور آج رہا اتا فرما پرودگار ہم سب کو حج عمرہ اور زیارات کی توفیق اتا فرما ہمیں کوئی مشکلات جو بھی جہاں بھی مسلمان مشکلات میں ہیں مائے رمضان میں کومروں میں باقی جگہوں پر بھی جہاں پہ بھی مومنین مسلمان اس مائے رمضان میں مشکلات میں پرودگار اپنی رحمت کے صدقے میں ان کی مشکلات کو دور فرما جو بھی اسیر ہیں پرودگار ان کو جل سے جل رہائی اتا فرما پرودگار علماء اکرام مراجع اکرام قطول عمض اور سلامتی اتا فرما پرودگار دشمنانہ اہل بیت دشمنان اسلام کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما اگر وہ ادایت کے قابل ہیں تو انہیں ادایت اتا فرما اور اگر ادایت کے قابل نہیں ہے تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا پرودگار ہم سب کو جو ہے وہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی توفیق اتا فرما اللہ مرزو کنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت و فی ال آخر صلوات پر محمد و علی محمد